السلام علیکم فرنس سم ٹائم ہم اپنی کوئی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی USB میں میموری کارڈ میں یا پھر کسی لوکل ڈسک کے اندر تو ہمارے پاس ایک ایرر شو ہوتا ہے کہ the file is too large for destination file system ٹھیک ہے یہ ایرر ہمارے پاس کیوں آتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا سلوشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایرر اس کی جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو format ہوتا ہے آپ کی USB ڈرائیو کا یا میموری کارڈ وغیرہ کا وہ آپ کا بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ FAT32 ہوتا ہے FAT32 file system میں ہم جو ہے more than 4GB کی file transfer نہیں کر سکتے اب میرے پاس یہاں پہ USB ہے سب سے پہلے میں USB پہ right click کرتا ہوں اور یہاں پہ format کی option ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو file system ہے اس کا default وہ ہے FAT32 اس کے اوپر اگر click کریں تو نیچے ہمارے پاس ایک NTFS ہے اور ایک EXFAT ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جو بائی ڈیفالٹ اس کا FAT32 select ہوتا ہے یہ یا اس کے اندر اگر تو آپ کا یہ selected ہے USB ڈرائیو میں یا کسی بھی آپ کی hard drive یا میموری کارڈ کے اندر تو آپ more than 4GB کی جو آپ کی file ہے اس سے بڑی file transfer نہیں کر سکتے اب میرے پاس یہاں پہ ایک file ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک ISO file ہے جو کہ 4GB سے اس کا size زیادہ ہے تو میں اس کو copy کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں پہ USB کے اندر اس کو میں نے یہاں سے copy کیا اور یہ میری USB ڈرائیو ہے اس کے اندر میں paste کرتا ہوں تو یہ آپ ایک error دیکھیں گے the file is too large for the destination file system یہ 4GB سے زیادہ آپ اس کا size دیکھ سکتے ہیں 0.02 یعنی 4GB سے زیادہ ہے تو یہ یہاں پہ transfer نہیں ہوگا اس کو transfer کرنے کے لیے ابھی ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں USB کا file system change کرنا ہوگا اس کے اوپر آپ right click کریں یہاں پہ format کے اوپر click کریں اور آپ کے سامنے یہ جو file system ہے fat32 اس کو change کریں ntfs پہ ntfs کا مطلب ہے new technology file system یہ latest file system ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ایک دفعہ start کر کے format کر دینا ٹھیک ہے تو format یہاں پہ complete ہو چکا ہے اس کو میں ok کرتا ہوں اور close کر دیتا ہوں اب یہ جو ہمارا file system ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ntfs ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر وہی file copy کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرے پاس file ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اپنی USB کے اندر اس کو میں paste کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری file ہے ISO file 4GB سے جو زیادہ تھی وہ USB کے اندر successfully copy ہو رہی ہے ٹھیک ہے بسیکلی یہ ایک issue نہیں ہے بلکہ یہ ایک setting ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ fat32 کے اندر ہم 4GB سے بڑی file transfer نہیں کر سکتے تو اس method سے آپ easily آپ چھوٹی سی setting کرنے کے بعد آپ اپنی جتنی مرضی بڑی file ہو وہ easily transfer کر سکتے ہیں hope so یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو کنیل ڈس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں